اسلام علیکم آئی کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ ہے تھیم کسٹمائزیشن کے اوپر کسٹمائزیشن کے لیے سب سے پہلے ہم آ جائیں گے تھیم کے اوپر یہ جو شوپی فائی کا ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ کے اندر ہم نے تھیم کے اندر آنا ہے تھیم کے اندر آنے کے ہم نے کسٹمائز کے اوپر کلک کر دینا ہے گلاس نیکچر تھا اس کے اندر ہم نے جو 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 سواری منیوں کے بار بنی ہوئی ہے سائٹ بار اس تھیم کے اندر وہ سمجھی تھی جو چیزیں ہمیں ریکوائیٹ تھی وہ وہ ایڈ کی تھی جو جو نہیں چاہیئے تھی وہ ہم نے ریموو کر دی تھی اس کے اندر سب سے پہلے آ جاتا ہے انناؤسمنٹ بار آج ہم پروپر اس کو ڈیزائن کریں گے تھیم کو اپنے سٹور کو پروپرلی ڈیزائن کریں گے کہ ہم نے کیسے ایک پروپیشنل سٹور کریٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے انناؤسمنٹ بار میں آ جانا ہے ناؤسمنٹ بار ویلکم ٹو آور سٹور یہ ہے انناؤسمنٹ سے اوپر اس کے اوپر کلک کریں گے تو ویلکم ٹو آور سٹور یہ جو یہ یہاں لکھا ہوا ہے وہ ہی جو ہم ادھر چینج کریں گے وہ آٹومیٹکلی اوزر ایڈیٹ ہو جائے گا ویلکم ٹو آور سٹور کی جائے گا پہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ہم انناؤسمنٹ کر سکتے ہیں ہماری کوئی آفر چل رہی ہے سٹور کے اوپر تو ہم وہ آناؤس کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم فیفٹی پرسنٹ آف دے رہے ہیں وہ ہم اس کے اوپر مینشن کر سکتے ہیں ہم فری شیپنگ کر رہے ہیں فری شیپنگ کر سکتے ہیں فری شیپنگ ہم نے یہ انناؤسمنٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کا بیکگرونڈ بھی چین کر سکتے ہیں وائٹ کرنا ہے تو وائٹ پلک 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 کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی اور کرنا ہے جو ہم نے اپنی ریکوارمنک پر جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ ہم نے بیکگرونڈ سلیکٹ کر لینا اس کے بعد نیکٹ آجاتا ہے پہلے ناؤسمنٹ بار تھی کیا گیا ہے ہیڈر ہیڈر کے اوپر کلک کریں گے تو ہیڈر ہیڈر یہ پہلے جو اس ہے یہ ہیڈر کہلاتا ہے پہلے ناؤسمنٹ بار اس کے نیچے ہیڈر ہیڈر میں کیا آتا ہے ہیڈر میں آجاتا ہے لوگو اگر تو آپ کے پاس پروفیشنل لوگو بنا ہوا ہے اپنے سٹور کا وہ ہم یہاں سے سلیکٹ کر کے لوگو لگا سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں بنا ہوا میں صرف جو بائی نیم ہے وہی نیم لوگو رہنے دوں گا یہ جو نیم لکھا ہوا ہے یہ ایزا لوگو میں یوز کر رہا ہوں اس چیز کو اس کے بعد اس میں آجاتا ہے منیو منیو ہم نے بنانا ہوتا ہے جا کے اور ایک اور سائیڈ ہوتی ہے پیرنس اس کے اندر سے ہم نے منیو بنانا ہوتا ہے منیو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چلے جائیں گے منیو ایسے شو ہوتا ہے ہزن سکین کرتا ہوں جو ہوم کیونٹس کام ہوں پڈیو کٹالوگ شو ہو رہا ہے نا اس کو ہم نے ایک تو جو ہمیں جو جو چیزیں منیو کے اندر جو چیزیں ہونین چاہیے وہ ہم نے اس کے اندر اور آر کے لئے اٹل کرنی ہے وائد کرنے کی لیے کھ групп ایک سکو ٹڈ کر دینا فہل سے سیوی کر لینا ہے ہم نے ایک سکہ ٹ bats اکثر کرر کر کے ہم نے مکہ ٹھین کے نیچے نیوگین کا our پہ آنا ہے کو آلушка میں مینین میں ایشاری اس میں دو میں می یعنی آ رہا ہنو Dank получилось پہلے میں دیکھ رہی تھا ہوں کہ جو چاہیں وہ میں نے بنائے ہمیں یہ پہلے پیجات سکنے لے ہیں نوی کا کو دیکھا 꿈 کیلئے اس کے بعد میں چاہیئے آپ کو خریف میں نباشت کی unusual ہے میں پہلے ہی آ رہا ہوگا اس کے بعد میں نے ایک اور پیج کر لینا ہے ایڈ پیج پہ جا کے پیج پیج کو میں نے سیب کر لینا ہے یہ دو پیج دو پیج کریٹ ہو گئے ہیں ان کے اندر جو ڈیٹا پوٹ کرنا ہے وہ میں بعد میں پوٹ کروں گا فیلال صرف میں نے پیج کریٹ کی آجانا آنکھیں سیٹ کرنا ہے اب سب سے پہلے ہوم ہے ہوم کے پاس کٹلوگ کٹلوگ کو ہم نے کر دینا ہے آل ڈرڈکٹس 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 اس کا نیم چین کیا ہم نے کٹلوگ کا جو ہم نے مینیو کے اوپر چھوک رہا ہے ہماری ایڈ نہیں ہے وہ ہیں ڈرڈکٹس 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 ہے اور یہ میرا مینیو کریئٹ ہو گیا میں نے آگے اگری جو چیزیں ہیں اس کو کسٹمائز کرتے ہیں اس کے لئے دوارہ میں نے اسی پیج پہ آجانا ہے دوارہ کسٹمائز کے پیج پہ اب میں آپ کو مینیو جو میں نے بنایا ہے وہ آپ کو شوک ہوا دیتا ہوں کہ ہیٹر کے اندر مینیو لگ گیا ہوگا یہ دیکھیں جو جو مینیو میں نے کریئٹ کیا تھا وہ وہ ہیٹر کے اندر لگ گیا ہوا ہے اب اس کو میں مزید بھی ایڈڈ کر سکتا ہوں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق لائک میں مینیو کے اندر آجاتا ہوں مینیو کا میں کلر چینج کر سکتا ہوں یہاں سے یہ بیلو ہو گیا ہے اس کے بعد یہ بلیک ہو گیا ہے جو بھی مجھے ٹھیک لگے گا وہ میں کر دوں گا فیلال میں اس کو بلیک کر دیتا ہوں آپ کو جو پسند ہوگا وہ آپ نے کر لینا ہے سیلیکٹ اس کے آگے نیکس اس جو پارٹ ہے وہ ہے امج بینڈر کا مجھدرت مجھدرر کم کیا نیو جو کذرہ رہا کہ VPN نے کہا سی لگانا ہے بینڈر لگانا کے لیے آپ نے بینڈر کیسے لگانیا کون سا بینڈر آپ نے آب نے سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آ�� ہیں جب سٹور کریئٹ کرنا ہے تب آپ نے پروڈیکٹ ڈیسائٹ کرنے ہی کے مینا نیکس ٹائپ لگانا میں ایک کوئی کس لگانےو زائم میں نے کوئی خبک کہ بینر مزہم ہماری ہیں فورلنگ فرنیچر کے حساب سے جو ملتا جولتا ہوگا وہ ہمیں بینر چوز کرنا ہے اب بینر آپ دون سکتے ہیں گوگل سے بھی دون سکتے ہیں فورلنگ فرنیچر کے حساب سے فورلنگ فرنیچر بینر فرنیچر بیندر میں ساتھ کروں گا تو مجھے کافی بیندر مل جائیں گے آپ نے یہاں سے اٹھا لینا ہے اس کے بعد ایک فری ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ بیندر اٹھا سکتے ہیں میں فرنیچر ایدر ٹائپ ہوں گا فری پک ایک ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کو پروفیشنل امجیز بکرام مل جاتی ہیں جہاں سے آپ کو اینا کوئی ایمیج فرنیچر کے لیٹیڈ داؤنلوڈ کر کے فرنیچر کے اوپر لگا سکتے ہیں میں نے جو مجھے چاہیے تھے وہ آرڈیڈ ہی میں نے ایڈ کر لی ہوئی ہیں وہ میں لگا دیتا ہوں سب سے پہلے میں جاؤں گا ایمیج بیندر میں ایمیج پہلے میں ایدر دو پیچرز آ رہی ہیں ایمیج سیلیکٹ کروں گا سیکھ دیمائے کل کے یہ میں نے جو پیچرز داؤنلوڈ کی تھی وہ ایدر اپلوڈ کی ہوئی ہیں ان میں سے میں ایک سیلیکٹ کر لوں گا اس کے علاوہ اگر آپ نے گوگل سے نہیں بیندر اٹھانا اس سائٹ سے نہیں دونا تو آپ ایدر فری ایمیج میں بھی آپ لکھیں گے تو آپ کو بیندر مل جائے گا اس کا طریقہ ایسے ہے کہ یہاں ہم نے ٹائپ کر دینا ہے جو بھی ہمارے جس ریلیٹر پروڈکٹس ہوں گی یہاں آپ کو بیندر شو کر رہا ہوگا جہاں سے آپ نے سیمپلی ایسے سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ کا بیندر لگ جائے گا جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا وہ آپ نے لگا لینا ہے یہ لگ رہا ہے کوئی بھی لگ رہا ہے آپ نے لگا لینا ہے فیلال میں نے جو سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں میں وہی چوز کروں گا یہ بیندر میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہ ادھر شو ہو گیا ہے بیندر کو میں اس کا سائز لارج بھی کر سکتا ہوں اس کا سائز سمال بھی کر سکتا ہوں جو مجھے اچھا لگ رہا ہوگا مجھے میڈیم ٹھیک لگ رہا تھا تو میں نے میڈیم ٹھیک لیا اس کا سائز اس کے بعد آپ سیکنی میں جب ہلکا سکتے ہو سیکنی میں لگ رہی تو ایسے شو گردے گا لیکن مجھے سیکنی میں اچھی نہیں لگ رہی تھی اس حساب سے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کو جیسے ٹھیک لگ رہا ہو آپ نے ویسے کر لینا ہے فیلال میں تو پچھرتی رہنے دیتا ہوں سیکشن میں ایمیج بینڈر گا لیکن کے بارے میں تو سیکشن کو ایمیج بینڈر کے اوپر ٹیکسٹ بھی لگ رہا ہوا ہے ٹیکسٹ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اپنی ریکوارمنٹ کے مطابی اب میں بینڈر میں لکھ دوں گا فارگزمپل میں یہ لکھ دیتا ہوں فارگزمپل میں یہ لکھ دیتا ہوں میں سیکشن کے لکھ رکھا ہوا تھا پروائیڈنگ بیسٹ فولڈنگ فنیچر ان یو ایسے اب اس کا سائز میں سمال کر دیتا ہوں اس کا سائز میڈیم کر کے دیکھتے ہیں جو سائز آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوگا وہ آپ نے ادھر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اسی کے نیچے ہم نے ڈسکرپشن لکھنی ہے ڈسکرپشن کے لیے اسی کے نیچے جو ڈسکرپشن لکھا ہوا اس کے نیچے جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کا سائز جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہو وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ادھر مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد بیک آ جائیں گے بٹن کے اوپر جائیں گے بٹن کے لیے ہم نے جو شاپ آ رہا ہے شاپ پہ اوپر کلک کریں گے اس کے بعد اس کو میں ادھر کر دیتا ہوں شاپ نہ ہو شاپ نہ ہو میں نے سیلیکٹ کر لیا آپ نے مینشن کرنی وہ آپ ادھر مینشن کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ادھر نیچے ڈسکرپشن لکھ دیا اس کے بعد میں نے شوپ نو پہ کلک کر دیا شوپ نو کا میں نے ادھر ٹیگ لگا دیا کہ آپ شوپ نو پہ کلک کرو گے تو آپ کو جو آل پروڈکٹس ہوگی اس کے اوپر لے جائے گا اس کے بعد نیچی والا جو سیکشن ہے تارک باوت یور برینڈ تارک باوت یور برینڈ کے اندر اب آپ نے اپنے ہم نے اپنے برینڈ کے بارے میں لکھنا ہے کہ ہم کون سا مطلب کہ ہماری جو برینڈ ہے چوکٹ وہ کونسی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے اس کے لئے ہم نے یہ جو کنٹنٹ ہے وہ ہم نے کہاں سے لکھنا ہے ہم سمپلی یہ کنٹنٹ ہم نے گوگل ڈاٹ کام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہ جو کنٹنٹ ہے یہ جو کنٹنٹ ہے وہ ہم کئی سے بھی لکھے نہ ایزر کوپی کر سکتے ہیں تارک باوت اباوت آور برینڈ کے اندر اس کے بعد یہ کنٹنٹ لکھنے کے لئے ہم سب سے پہلے کیا نام ہے جو ہم لکھتے ہیں گوگل کے اوپر فولدنگ فنیچرین یو ایس سے جو بھی ہمیں جو سائٹس آ رہی ہوں گی وہاں سے ہم نے پروڈیکٹس بھی اٹھانی ہے جو ڈیٹا وغیرہ وہ بھی یہی سے کوپی کرنا ہے جو بھی ہمیں اچھی سائٹ لگے گی جو سائٹس آپ نے یہاں سے ڈونڈ لینی ہے جو سائٹس آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی اس کے بعد اگر ہم یہ سائٹس جو بھی پروڈیکٹس ہوگی وہ ہم لکھ کے سرچ کرتے ہیں تو یہ سائٹس وغیرہ آ جاتی ہیں جو ہم نے اوپن کرنی ہے اس کے بعد یہ کچھ سائٹس ہیں جو میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہیں پہلے سے ہی جو مجھے اچھی لگ رہی تھی اپنی پر وہ جو پروڈیکٹس میں لگانی ہے فنیچر کے لئے یہاں سے ہم پروڈیکٹس بھی اٹھا لیں گے یہاں سے ہم ان کا کنٹنٹ بھی ا کہ میرے اٹھالیں گے اس کے لئے یہ ایک پراغام میں جھو پروڈ کروں گا میں اس کے بعد جو ان کا برینڈ نیم ہے وہ میں وہاں سے بندے کر دوں گا اور اپنا ایک نیم ہوگا ان اس کے پیسٹ نہیں کر دوں گا میں مانشن کر دوں گاOneGradeحوں کو ضرور کر دوں گا یہاں بھی لکھا ہوا ہے یہاں سے بھی میں ریپلیس کردوں گا اور اس کو میں سیئے کردوں گا اس کے بعد یہ جو طاق ڈیر برینڈ آ رہا ہے اس کو میں کلک کروں گا اس کے اوپر میں ایدر کر دیتا ہوں about chukit about chukit like about my brand about chukit کردی ہے اس کے بعد میں بیٹ جا کے نیچے بٹن آ رہا ہے بٹن مجھے نیچے آ رہا ہے میں بٹن کو بند کر دوں گا آئی کے اوپر کلک کروں گا تو یہ بند ہو جائے گا اس کے بعد فیچر پروڈیکٹس ہیں پروڈیکٹس کا سیکشن ہے وہ ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں کیونکہ میں جا رہا ہوں کہ پروڈیکٹس کے ایک الگ لیکچر ہو جس میں ہم پروڈیکٹس ایڈ کریں اب یہ سمارا سٹور بن گیا ہوئے میں ایک پرویو دکھا دیتا ہوں یہ لکس لائک سٹور پروفیشنل بینر لگ گیا ہے ہیٹر لگ گیا ہے اس کے بعد سٹور پروڈیکٹس رہ گئی ہے اس کے بعد نیچے ایمیج وی ٹیکٹس ہم ایڈ کر لیتے ہیں ہم کوئی بھی ایمیج اس کے اندر سیلیکٹ کر لیں گے اب ایمیج وی ٹیکٹس والا سیکشن ہم دیکھتے ہیں یہ فیچر پر کولیکشن ہے جو ہم نے نیکس لیکچر میں ایڈ کرنی ہے اس کے بعد کولیج اس کے بعد ویڈیو اس کے بعد ملٹی کولن اور یہ سارے چیزیں ہمیں نہیں چاہیئے تھی ہم نے رموو کر دی تھی سسلیکٹ ایمیج بھی ٹیکٹس پہ کلیک کرتا ہوں اور مور یہ مجھے فارکزمپل اچھی لگ رہی ہے اسے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کر کے اس کے بعد میں جو سائٹ پر ٹیکسٹ ہے ٹیکس بھی ہمیں اسی سائٹ سے جو میں نے دو سائٹ اوپن کی ہوئی تھی وہاں سے میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا پتہ کوئی اچھا ٹیکس مل جائے ادھر امیج کے ساتھ لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی پیرا گراف میرے جو میری پروڈیکٹس کیوں کر رہا ہوں کہ یہ اس ٹائپ کی پروڈیکٹس سیل کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ پیرا گراف میں ادھر ایڈ کر سکتا ہوں پورٹیبل فورڈنگ چیر یہ میری ریلیٹیڈ ہے اس کے بعد ایک اور سائٹ ہے میں نے دیکھا تھا یہ پروڈیکٹس بھی میں لگا سکتا ہوں یہ جو کیا نام ہے پیرا گراف میں اس کے اندر ایڈ کر سکتا ہوں انہی سائٹ سے ہم پروڈیکٹس کی اٹھائیں گے نیکس لیکچر میں جو ہمیں تین چار اچھی پروڈیکٹس لگ رہی ہوں گی اس کے لئے میں پھر آ جاتا ہوں نیچے والے ٹیکس والے سیکشن کے اوپر وہاں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں یہاں سے لئے ان کا برینڈے میں اس کے جگہ پر اپنا نام منشن کر دوں گا اس کے بعد کئی دیکھوں گا کسی اور جگہ تو نہیں ہے میرا نام لکھا ہوا اس کے بعد میں دوبارہ پیچھا جاؤں گا امیجوی ٹیکس کو میں کلوز کر دیتا ہوں فیلال اس کے بعد بٹن بھی کلوز کر دیتا ہوں مجھے نہیں چاہیے اور اس کے بعد میں یہ جو چیریں تھیں ان کو میں سیو کر لیتا ہوں اب سبسکرائب ٹو آور ای میل ہے اس کے بعد فوٹر سیکشن ہے اب سبسکرائب ٹو آور ای میل کو میں ایڈٹ کر لیتا ہوں یہ جو مطلب کہ میل کوئی بھی جو یوزر ہوگا ایدھر میل لکھے گا تو وہ جب میل ہمارے پاس آ جائے گا بیکن پر پھر ہمارے پاس کوئی اوفرز ہویا رہا ہوں گی تو سب سے پہلے ان کے پاس جائیں گی اب یہ جو سیکشن ہو گیا سب سے پہلے وہ ناؤسمنٹ ہو گیا ہیڈر ہو گیا اس کے اندر ہم نے منیو سیٹ کر لیا تھا اس کے بعد بینر لگ گیا اس کے پورے میں ٹیکس لکھ دیا اس کے بعد اپنے برینڈ کے بارے میں لکھ دیا اس کے بعد جو پروڈیکٹس کا سیکشن ہے وہ رہ گیا وہ ہم نیکس لیکچر میں دیکھ لیں گے اس کے بعد ایک ایمیج لگا کے ساتھ ہم نے ٹیکس لکھ دیا مطلب کہ اب ہمارا پورا ایک سٹور کی لک میں ایک جو ہمارا سٹور تھا وہ ایک پروفیشنل لک میں آ رہا ہے ایسا ایسا اس کے بعد ہم یہ چینج کر دیں گے اس کے بعد نیکس لیکچر میں وہ دیکھ لیں گے اب فارک زیمپل میں ایدر نیوز لیٹر لکھ دیتا ہوں ہم نے جو سائٹس کھولنی ہے نا جو چیزیں ہمیں وہاں سے اچھی لگ رہی ہوں گی وہی وہی چیزیں ہم نے اپنے سٹور میں ایڈ کرتے جانا ہے اب فارک زیمپل میں اس کو ایڈڈ کر کے ایدر میں نیوز لیٹر کر دیتا ہوں یہ جو چیزیں میں جیسے بنا رہا ہوں آپ نے سیم تو سیم بھی بنا سکتے ہیں آپ تھوڑی اندر چینجنگ بھی کر سکتے ہیں کوئی نئی چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اب یہی سے میں یہ نیو پروڈیکٹس ڈیٹا سبسکرائب تو اوہر فار اپ ڈیٹر یہ بھی کوپی کر لیتا ہوں ادھر آ کے پیسٹ کر دیتا ہوں نیچے والے جو لائن لکھی ہوئی ہے اس کے بعد اس کو میں اوپر لیا ہوں گا دو لگ لائنز بن گئی ہیں اس کے بعد اس کو بھیا ہے اب ان کے کلر رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کون کون یہ جب کہہ موجود ہے اب اوپر لائنز کا ديرو چھوڑا سا پھر لائی ہے اس کے بعد پھر لائنز کا مکن Hare بیگ آھر ہوگی ons کے بعد پھر لائے گران prep کنگ چل Truyte اور اس کے بعد بعد پھر لائے گر responsible یہ لائنز کا لائنز کا لائی ڈیٹ specialize اگر آ probabilities اب ادھر آجاؤں گا میں ادھر کلر پر کلک کر لیتا ہوں جو کلر مجھے اچھا لگ رہا ہوگا یہ ڈارک والا کر لیتے ہیں یہ تو بلو ہو گیا ہے یہ بلیک ہو گیا ہے ہاں یہ ڈارک ہو گیا تھوڑا سا ابھی اسے سیو کر لیتے ہیں اس کے بعد جو فوٹر والا سیکشن ہے فوٹر بھی دیکھیں گے ہم سٹار سے اب شروع سے بتا دیتا ہوں یہ ہمارا سٹار پروفیشنلی ایک لک آگئی ہے ایک پروفیشنل لک سٹار کے اندر بس پروڈکٹس رہ گئی ہیں وہ ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے اس کے بعد جو کیا نام ہے فوٹر میں نیو ہے اس کے فوٹر کو بھی ہم دیکھیں گے پروڈکٹس کے بعد ہم فوٹر کو ڈزائن کریں گے اس کے نجلے چیزیں ایڈ کرنے والوں گے وہ بھی ایڈ کریں گے بس لیکچر یہ ہی تک تھا نیکس لیکچر میں ہم پروڈکٹس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ موسیقی